فلسطین کی آزادی کمیشن یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا اکیلا ہی عالمِ کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا پاک درتی کا ایک عظیم مجاہد کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے ابراہیم وسط سے میں نے خود ٹرانس میٹر پر بات کی اس نے بتایا کہ وہ تم دونوں سے تیارہ ٹکرا کر تمہیں ہلاک کرنے جا رہا ہے اگر میں فوراں ہی اسے روک نہ لیتا تو وہ اپنے ارادے کو عملی جامع پہنا دیتا کیا تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ اس طرح تم نے مجھ پر کوئی احسان کیا ہے میں نے کرنل وحدت سے کہا نہیں بلکہ اس طرح ہم نے آپ کے حسانات کا صلح ادا کرنے کی کوشش کی ہے اگر ابراہیم کو وہ پیغام نہ دیا جاتا تو یا تو وہ خود فنا ہو جاتا یا تمہیں فنا کر دیتا زیادہ امکان اس بات کا تھا کہ سب ہی فنا ہو جاتے بہرحال اس کے بعد میں نے نقشہ طلب کیے اور ان کا تفصیلی جائزہ لینے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا کہ اگر تم بچ نکلنے میں کامیاب ہوئے تو اسی شہر تک پہنچو گے چنانچہ میں نے اپنی تمام تر توجہ اسی شہر پر مرکوز کر دی جس کے نتیجے میں اس وقت تم میرے روبرو موجود ہو تم ہمیں سہرہ میں بھی تو گرفتار کر سکتے تھے میں نے کہا اس امکان پر بھی غور کیا گیا تھا مگر کئی وجوہات کی بنا پر اسے مسترد کر دیا گیا تمہیں سہرہ میں گرفتار کرنے کے لیے ہمیں کئی دشواریوں سے گزرنا پڑتا اس کے علاوہ ہم اس بات سے بھی لا علم تھے کہ تمہارے پاس کتنا اور کس قسم کا اسلیحہ ہے ممکن تھا کہ جل بازی سے کام لے کر ہم اپنے کئی آدمیوں کی جانوں سے ہاتھ دو بیٹھتے اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ محفوظ طریقہ اختیار کیا جائے اور تمہیں بے خبری میں اس وقت چھاپ لیا جائے جب تم یہ گمان کرنے لگو کہ تم ہمیں جل دے کر نکلنے میں کامیاب ہو گئے ہو میں بھی تو تم سے یہی کہہ رہا تھا اولیو ہاورڈ مگر اس وقت میری بات تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی امید ہے اب تم سمجھ گئے ہو گے اولیو ہاورڈ نے اس بات میں سر ہلایا بلا شبا تم بے مثال قوت تجزیہ کے حامل ہو اس نے کہا تم اولیو ہاورڈ سے کیا کہہ رہے تھے کرنل وحدت نے متجسس لہجے میں پوچھا جب ہم پیراشیوٹوں کے ذریعے سہرہ میں اترے تھے اس وقت ہمارے درمیان اس بات پر بحث ہو رہی تھی کہ ہمیں گرفتار کرنے کے لیے تم لوگ کیا طریقہ اختیار کرو گے اولیو ہاورڈ نے کرنل وحدت کو بتایا میرا کہنا تھا کہ ہمارے تاقب میں کوئی پارٹی روانہ کی جائے گی جبکہ علی کا خیال تھا کہ ہمیں گرفتار کرنے کے لیے کوئی ایسا طریقہ اختیار کیا جائے گا جس کے بارے میں ہم سوچ بھی نہ سکتے ہوں اس وقت میں نے علی سے شدید اختلاف کیا تھا لیکن اب یہ بات ثابت ہو گئی کہ علی کا خیال ہی درست تھا ہمیں اس وقت گرفتار کیا گیا جب ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہمیں گرفتار کرنے والے تم ہوگے حیرت ہے کرنل وحدت بڑھ بڑھایا لیکن زیادہ حیرت اس لیے نہیں کی جا سکتی کہ یہ تجزیہ علی یارخان نے کیا تھا علی یارخان جو ایک غیر معمولی آدمی کی حیثیت سے مشہور ہے میرا خیال ہے ہمارے اس طرح گرفتار ہو جانے میں کافی ہاتھ اس میک اپ کا بھی ہے جو اولیو ہاورڈ کے چہرے پر تھا تمہارے آدمیوں نے اسے تمہارے میک اپ میں فوراں ہی پہچان لیا ہوگا تمہارا خیال کسی حد تک درست ہے کرنل وحدت نے کہا لیکن اگر اولیو ہاورڈ کا میک اپ ختم کیا جا چکا ہوتا تب بھی تم لوگ بچ کر نہیں نکل سکتے تھے وہ کیسے میں نے حیرت سے پوچھا میرے آدمیوں کے پاس تم دونوں کی تصویریں موجود تھیں تم کہیں بھی نظر آتے تمہیں فوراں پہچان لیا جاتا ہماری تصویریں تمہارے پاس کہاں سے آ گئیں میں نے پوچھا اس کی بات نے میری حیرانی میں اضافہ کر دیا تھا میرا تعلق ملٹری انٹیلیجنس سے ہے اور ملٹری انٹیلیجنس میں کوئی شخص یوں ہی نہیں آ جائے کرتا ہم چھوٹی سی چھوٹی بات کو بھی نظر انداز نہیں کرتے تمہاری لاعلمی میں تمہاری تصاویر کھینچ لی گئی تھی تصویریں کیوں کھینچی گئی تھی میں نے غسیلے لہجے میں کہا کیا میں کوئی مشکوک آدمی تھا ہرگز نہیں کرنل وحدت نے جلدی سے کہا یہ تو ہمارا معمول ہے ہم احتیاطاً ایسا کرتے ہیں تم یقین کرو یا نہ کرو لیکن یہ حقیقت ہے کہ ایک عرب ملک کے محکمہ انٹیلیجنس کی یہ کارکردگی دیکھ کر میں خوشی سے پھولا نہیں ساما رہا ہمارے عالی حکام کا خیال ہے کہ چونکہ عربوں پر تمہارے کافی احسانات ہیں اور تم نے اسلحے کی کھیپ ہمارے ملک تک پہنچانے کے لیے جو کوششیں کی ہیں ان کے سلحے کے طور پر تمہیں زیادہ سے زیادہ ڈیل دی جائے اور یہ کہ تمہاری ذات کو کوئی نقصان نہ پہنچنے پائے کرنل وحدت نے کہا نہائیت مناسب خیال ہے میں نے سنجیدگی سے کہا قطع نظر اس کے کہ یہ بات مجھ سے متعلق ہے میں اس بات سے اصولی طور پر متفق ہوں لیکن مجھے اس سے سخت اختلاف ہے اگر کوئی شخص ہم پر کوئی احسان کرتا ہے تو ہم اس کا سلح ادا کرنے کو تیار ہیں لیکن اگر اس شخص کے نظریات تبدیل ہونے لگیں یا اس کا کوئی عمل ہمارے مفادات کے خلاف جا رہا ہو تو اس شخص سے ہرگز کوئی رائت نہیں برتنا چاہیے تمہاری اس بات سے کسی حد تک اتفاق کیا جا سکتا ہے کرنل وحدت لیکن اس پر کلی طور پر متفق ہونا کم از کم میرے لیے تو مشکل ہے میں نے آلہ حکام سے تمہارے سلسلے میں اجازت طلب کی تھی کہ اگر تم اولیو ہاورڈ کو ہمارے حوالے کرنے پر تیار نہ ہو تو تمہارے خلاف کسی بھی قسم کی کاراوائی کر سکوں اور تمہیں اولیو ہاورڈ کا ساتھی تصور کیا جائے مگر مجھے افسوس ہے کہ میرا نکتہ نظر حکام کی سمجھ میں نہیں آ سکا ظاہر ہے وہ لوگ زیادہ اقل مند ہیں میں نے درمیان میں کہا ان کا کہنا ہے کہ میں تمہیں صرف زندہ گرفتار کر سکتا ہوں کرنل وہدت نے یوں کہا جیسے اس نے میری بات سنی ہی نہ ہو اور ایسی کوئی بھی کاراوائی نہیں کر سکتا جس سے تمہیں نقصان پہنچنے کا احتمال ہو تاہم اولیو ہاورڈ کے خلاف کچھ بھی کرنے کے لیے میں پوری طرح آزاد ہوں کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ تم نے یہ باتیں مجھے کس مقصد کے پیش نظر بتائی ہیں میں نے پوچھا کوئی نہ کوئی مقصد تو ہوگا ہی کرنل وہدت مسکرائیا پھر سنجیدہ ہوتے ہوئے بولا دراصل بعض باتیں میرے لیے شدید الجن کا باعث ہیں اور میں تم سے ان کا جواب چاہتا ہوں اگر تم مجھ سے متعلق کسی الجن کا شکار ہو کرنل وہدت تو میں تمہاری الجن دور کرنے کی ہر ممکن کوشش کروں گا جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے تم اور اولیو ہاورڈ ایک دوسرے کی بدترین دشمن ہو کیا یہ بات درست ہے؟ یہ بات بالکل درست ہے کرنل وہدت ہم دونوں متضاد مفادات کے لیے کام کر رہے ہیں لہٰذا ہمارے درمیان دشمنی ہونا ایسی کوئی تاجب خیز بات تو نہیں ہے ہرگز نہیں کرنل وہدت نے کہا لیکن میں سنی سنائی باتوں پر یقین نہیں کیا کرتا جو کچھ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ ان تمام باتوں کی نفی کرتا ہے جو میں نے سنی ہے میرے سامنے تو تم دونوں بہترین دوستوں کی طرح آئے ہو بہت سے لوگ سنی سنائی باتوں پر یقین کر لیتے ہیں کرنل وہدت لیکن ضروری نہیں کہ ہر سنی سنائی بات سچی ہو یہ بھی ضروری نہیں کہ وہ جھوٹی ہی ہو اسی طرح جو کچھ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کتائی ضروری نہیں کہ وہ اسی طرح ہو جس طرح ہم اسے دیکھ رہے ہیں ہم اصل بات کو سمجھنے میں دھوکہ بھی کھا سکتے ہیں مجھے فلسفے میں الجانے کی کوشش مت کرو علی کرنل وہدت نے کہا تم اپنی چرب زبانی سے بھی حقیقت کو تبدیل نہیں کر سکتے ایک یہودی ایجنٹ کے لیے تم اپنے دوستوں کی مخالف ہو گئے ہو اور اس مخالفت میں تم کسی حد تک بھی جا سکتے ہو میں پہلے بھی تمہیں بتا چکا ہوں کہ میں نے اولیو ہاور سے ایک وعدہ کیا ہے اور میں وہ وعدہ ہر حال میں پورا کروں گا تم عملی آدمی ہو علی عملی باتیں کرو افسانوی باتیں مت کرو دور بے حد تبدیل ہو گیا ہے ایسی باتیں اب کسے کہانیوں کی حد تک ہی اچھی لگتی ہیں میں سمجھ رہا ہوں تم کیا کہنا چاہتے ہو تمہارا مطلب یہی ہے نہ کہ آج اگر ہم کسی سے کوئی وعدہ کرتے ہیں اور کل حالات تبدیل ہو جاتے ہیں تو ہم وعدہ پورا کرنے کے پابند نہیں رہیں گے تم ٹھیک سمجھے میں یہی کہنا چاہ رہا تھا بدلے ہوئے حالات کے ساتھ آدمی کو خود بھی تبدیل ہو جانا چاہیے ورنہ وہ بڑے نقصان میں رہتا ہے مجھے افسوس ہے کرنل وعدت کہ میں تم سے متفق نہیں ہو سکتا میں نے ایک طویل سانس لے کر کہا سودو زیان کے فضول سلسلے میں نے دوسروں کے لیے چھوڑ دیا ہیں وعدہ پورا کرنے کے دعوے دار تمہیں بہت سے ملیں گے لیکن جب بھی وعدہ پورا کرنے کے لیے کسی کو اپنی شخصیت یا ذات پر کوئی حرف آنے لگتا ہے اس کے سارے دعوے درے رہ جاتے ہیں میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں کرنل وعدت وعدہ کرنا مجھے پسند نہیں ہے اس سے مجھے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ بعد میں حالات کتنے تبدیل ہو گئے ہیں یا کوئی میرے بارے میں کیا کہہ رہا ہے جب تک میرے اختیار میں ہے مجھے وعدہ پورا کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا میں بے اختیار ہو جاؤں تو علیدہ بات ہے کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ تم اولیو ہاورٹ کو ہمارے حوالے نہیں کرو گے کرنل وعدت نے مجھے گورا ہرگز نہیں کرنل وعدت یا خیال بھی اپنے ذہن سے نکال دو گویا تم اس یہودی کی خاطر ہم سب سے دشمنی پر آمادہ ہو رہے ہو تم لوگوں سے میری کوئی دشمنی نہیں ہے میں تو بس یہ چاہتا ہوں کہ اولیو ہاورٹ کے سلسلے میں مجھ سے کوئی تاروز نہ کیا جائے اگر ہم تمہاری اس خواہش کا احترام نہ کریں تو کرنل وعدت نے کہا تو پھر مجبوراً میں اپنی سی کوشش کروں گا یعنی فرار ہونے کی کوشش کرو گے ہاں مگر اکیلے نہیں اولیو ہاورٹ سمیت میں نے جواب دیا اپنے خلاف الزامات کی فہرستویل مت کرو علی کرنل وعدت نے کہا میں نے اگر تمہارے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں مجبور ہوں میرا یہ حق تو بہرحال محفوظ ہے کہ میں تمہیں دھوکہ دھی کہ الزام حراست میں لے لوں تم نے ملٹری انٹیلیجنس کے ایک کرنل کو دھوکہ دے کر بے ہوش کیا ایک یہودی ایجنٹ پر اس کرنل کا میک اپ کر کے اسے ملک سے باہر نکال لے جانے کی کوشش کی ائر فورس کے ایک زیرے تربیت پائلٹ کو دھوکہ دے کر اپنے اور اس یہودی ایجنٹ کے فرار کے لیے تربیتی تیارہ استعمال کرنے کی کوشش کی یہ جرائم اندھائی سنگین نویت کے حامل ہیں اور ان کے تحت تمہیں فوجی عدالت کے ذریعے سزا بھی دی جا سکتی ہے اور اس سزا کے خلاف کہیں اپیل بھی نہیں کی جا سکتی یہودی ایجنٹ کا ساتھ دینے کے جرم میں تم پر ملک سے غداری کے الزام میں مقدمہ چلے گا اور تمہیں یہ بھی اندازہ ہوگا کہ اس جرم میں تمہیں کیا سزا مل سکتی ہے میں تم سے ایک بار پھر درخواست کرتا ہوں کہ اپنے ارادوں سے باز آ جاؤ اور ہم تمہارے ساتھ جو رائت برت رہے ہیں اسے ہماری کمزوری پر محمول مت کرو میں بھی تمہیں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کرنل وحدد میں نے جارہانہ لہجے میں کہا کہ میں نے اولیو ہاوٹ کو اس ملک سے صحیح سلامت نکال لے جانے کی زبان دی ہے میں عربوں کو اپنا دوست سمجھتا ہوں اور مجھے یہ مان تھا کہ میرے دوست میری راہ میں رکاوٹ نہیں بنیں گے میری آرزو تو اب بھی یہی ہے کہ فلسطین کی آزادی کے لیے عربوں کے شانہ بشانہ کام کرتے ہوئے اپنی جان قربان کر دوں لیکن میں یہ ہرگز پسند نہیں کروں گا کہ میری زبان جھوٹی ہو میرے وعدے کی تکمیل کی راہ میں جو بھی رکاوٹ آئے گی میں اسے گرا دوں گا چاہے وہ میرے دوست ہوں یا دشمن مجھے کسی سے کوئی غرض نہیں ہے تم برائے راست مجھے دمکی دے رہے ہو کرنل وحدت غصے سے سرخ ہو گیا اگر تم میری اس آجزانہ گفتگو کو دمکی ہی سمجھنے پر مصر ہو تو یوں ہی سہی میں نے بے نیازی سے جواب دیا بکواس مت کرو کرنل وحدت آگ بگولہ ہو گیا ایک تو تم دمکیاں دے رہے ہو اوپر سے اسے انکساری بھی قرار دے رہے ہو میں بہت چھوٹا آدمی ہوں کرنل وحدت لیکن اگر اپنے وعدے کی تکمیل کی خاطر مجھے تمہارے پورے ملک سے بھی ٹکرانا پڑا تو یقین کرو میں پیچھے نہیں ہٹوں گا مجھے اس بات کی بھی پرواہ نہیں ہوگی کہ میرا اپنا کیا حشر ہوگا کرنل وحدت کے ہونٹوں پر فاتحانہ مسکراہت نظر آئی میں حیرت سے اسے دیکھنے لگا اپنی جیب سے ایک چھوٹا سا ٹیپ ریکارڈ برامند کیا اور اس میں موجود کیسٹ کو ریوائنڈ کرنے لگا اسے پہچانتے ہو علی کرنل وحدت نے پوچھا اس کے لہجے سے مکاری جلک رہی تھی میں نے کچھ سمجھنے والے انداز میں پلکیں جپکائیں نہیں سمجھے وہ مسکرایا خیر ابھی سب سمجھ میں آ جائے گا اس نے ریوائنڈ ہوتے ہوئے کیسٹ کو سٹاب کیا اور ٹیپ ریکارڈ چلا دیا ٹیپ ریکارڈ سے ابرنے والی آوازیں میرے اور کرنل وحدت کے درمیان ہونے والی گفتگو کی آوازیں تھی میں اس کا مقصد نہیں سمجھا میں نے کرنل وحدت کو گورتے ہوئے کہا عالی حکام نہیں چاہتے کہ تمہیں کوئی نقصان پہنچے اب اگر تم نے کوئی حرکت کرنے کی کوشش کی اور مجھے تمہارے خلاف کچھ کرنا پڑ گیا تو یہ ٹیپ ریکارڈ تمہارے خلاف اور میرے حق میں استعمال ہوگا اس کیسٹ میں موجود تمہاری باغیانہ گفتگو سنا کر میں حکام کو قائل کر سکوں گا کہ جو کچھ میں نے تمہارے خلاف کیا تم اس کے مستحق تھے تم نے نہاک اتنی زہمت کی کرنل وحدت میں نے مزہیکانہ انداز میں کہا جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے وہی تمہارے عالی حکام سے بھی کہہ سکتا ہوں اور اگر تم نے مجھ سے کہا ہوتا تو میں یہی سب کچھ تمہیں لکھ کر بھی دے دیتا بلکہ اب بھی لکھ کر دینے کو تیار ہوں تم فرمائش تو کر کے دیکھو کرنل وحدت کا چہرہ بجھ کر رہ گیا تم بڑی خوش فہمیوں کا شکار ہو علی اس نے بنائے ہوئے انداز میں کہا بعض اتفاقی واقعات تمہاری کامیابیوں کا باعث بنے اور تم خود کو ناقابل تسخیر سمجھنے لگے میں نے کوئی دعویٰ کیا ہوتا تو تم یہ بات کہنے میں حق بجانب ہوتے لیکن میں نے تو کوئی دعویٰ نہیں کیا میں نے تو فقط ایک عظم ظاہر کیا ہے اور اس سے کہیں یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ میں کسی خوش فہمی کا شکار ہوں میں کسی خوش فہمی کا شکار ہوں بھی نہیں ہو بھی نہیں سکتا اس لیے کہ میرے خیال میں میں نے کبھی کوئی کارنامہ سر انجام نہیں دیا میں ایک نیک مقصد کے لیے کام کر رہا ہوں اور نیک مقاصد کے لیے نیک نیتی سے کام کرنے والوں کو تائید غیبی حاصل ہوا کرتی ہے اس کے لیے فرد کی تحسیس نہیں کی جا سکتی میری جگہ کوئی بھی ہو اگر وہ کسی نیک مقصد کے لیے کام کرے گا قدرت ضرور اس کی مدد کرے گی تو تمہارے خیال میں میں کسی برے مقصد کے لیے کام کر رہا ہوں کرنل وحدت غورایا میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کہی میری بات سے تم جو مطلب چاہو اخذ کرو ٹھیک ہے علی یار خان کرنل وحدت کرسی کھسکا کر اٹھ کھڑا ہوا اس وقت کی گفتگو کا محاصل یہ ہے کہ تم نے ہمارے خلاف اعلان جنگ کر دیا ہے لہٰذا تم خود کو دیکھنے ہیں ان سے نمٹ کر تمہارے بارے میں کوئی فیصلہ کروں گا اس وقت تم اسی کمرے میں رہو جس میں تمہیں بیجا گیا تھا یہ بتانے کی غالباً ضرورت نہیں ہے کہ افرار ہونے کی کوشش تمہارے حق میں مفر ثابت ہوگی مجھے کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کرنل وحدت میں بھی کرسی سے اٹھ گیا مجھے ان معاملات کا خاصا تجربہ ہے میں اور اولیو ہاورڈ وہاں سے نکل کر واپس اسی کمرے میں آگئے راستے میں ہمیں چند فوجی نظر آئے تھے بگر انہوں نے خصوصیت سے ہماری جانب توجہ نہیں دی تھی ہم یہاں سے بڑی آسانی سے فرار ہو سکتے ہیں اولیو ہاورڈ نے کمرے میں موجود بیڑ پر دراز ہوتے ہوئے کہا وہ کیسے؟ میں نے پوچھا تم نے دیکھا نہیں ہماری جانب کسی کی بھی توجہ نہیں تھی کمرے کے باہر بھی کوئی نہیں ہے یہ کیسی قید ہے؟ یہی تو تشویشناک بات ہے اولیو ہاورڈ کیا تم تصور کر سکتے ہو کہ اب ہماری جانب سے غفلت برتی جائے گی میں بھی اسی الجن کا شکار ہوں لیکن ملا ہوا موقع چھوڑا بھی تو نہیں جا سکتا اگر تم اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہو تو میں تمہیں ہرگز نہیں روکوں گا میں نے تنزیہ لہجے میں کہا الجی ہوئی اور تنزیہ گفتگو کرنے کے بجائے اگر تم سیدھی طرح بات بتا دو تو کوئی حرج ہے؟ اولیو ہاورڈ جنجلا کر بولا سیدھی اور صاف بات یہ ہے کہ میں کسی اندے کوئے میں گرنے کے لیے تیار نہیں ہوں اس میں اندے کوئے کی کوئی بات نہیں ہے ہمیں اول فرار ہونا ہے آخر فرار ہونا ہے پھر دیر کیوں کریں؟ یہ موقع نہیں ہے اولیو ہاورڈ یہ تو چارہ ہے ادھر مو مارا اور ادھر کانٹے میں پھنسے کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ خفیہ طور پر ہماری نگرانی کی جا رہی ہے؟ مجھے نہیں معلوم کہ ہماری نگرانی کی جا رہی ہے یا نہیں لیکن یہ ضرور ہے کہ اس عمارت سے فرار مجھے ناممکن محسوس ہوتا ہے تم اپنے محسوسات پر چلتے رہے تو ہم کبھی فرار نہیں ہو سکیں گے اولیو ہاورڈ نے برا سا مو بنایا جس عمارت میں اس وقت ہم موجود ہیں اس کا تعلق میلٹری انٹیلیجنسے ہے یہ کوئی عام قید خانہ نہیں ہے اولیو ہاورڈ نہ ہی ہم کوئی عام قیدی ہیں ان لوگوں نے ایک بار ہمارے ہاتھوں جس نویت کی ذک اٹھائی ہے اس کے بعد ان سے کسی قسم کی غفلت کی توقع رکھنا بدترین درجے کی ہماکت ہوگی سمجھے تم اولیو ہاورڈ نے سر کو اسباتی جنبش دی وہ کسی سوچ میں ڈوب گیا تھا جس کا اندازہ اس کے ماتھے پر پڑی ہوئی شکنوں سے بہ آسانی کیا جا سکتا تھا کچھ دیر بعد وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں علی اس نے کہا اس کا انداز کچھ عجیب سا تھا میرا ماتھا ٹھنکا یقینا کوئی خاص بات ہی رہی ہوگی ورنہ اس نے بلا تمہید کے ہی اپنی بات کہہ دی ہوتی میں سن رہا ہوں اولیو ہاورڈ میں نے کہا جو کچھ میں تم سے کہوں گا اس پر تھنڈے دل سے غور کرنا یہ نہ سمجھ لینا کہ میں تمہیں گمراہ کرنا چاہ رہا ہوں تمہاری نیک نیتی سے تو میں بخوبی واقف ہوں میں نے تنزن کہا اس نے شاید میرے تنزیہ لہجے پر غور نہیں کیا اگر کیا تھا تو نظر انداز کر گیا کہنے لگا کرنل وحدت نے تم سے جو سلوک کیا ہے اور جس قسم کی گفتگو کی ہے اس کی وجہ سے تم دل برداشتہ ہو رہے ہوگے تمہاری جذباتی کیافیت بھی ٹھیک نہیں ہوگی لہٰذا ممکن ہے تم میری بات کو غلط رنگ دے دو